بسم اللہ الرحمنی و السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آج آپ لائف شو دیکھ رہے ہیں دوبارہ سرڈے کا سیاسی درجہ حرارت میں تیزی آرہی ہے حکومت کے بیانات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں میاں صاحب کی تقریر کے جواب میں جو وزیراعظم نے تقریر کی اس میں وزیراعظم نے بھی بہت سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ آپ بھاگ کر لندن چلے گے اور آپ اپنے غریب کارکنوں کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار کر رہے ہیں میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمہ کے نان بھی کھائیں اب آپ لوگ بھی کیمہ نان کھائیں پیسے بھی لیں لیکن اپنے گھروں میں رہیں آرام سے بیٹھیں وزیراعظم نے یہ باتیں کر تقریر میں کرتے ہوئے کہا اور اسی ساتھ ساتھ قومی قیادت بھی ہائیبریڈ وار کا حدف ہے ہائیبریڈ وار میں پاکستان اس وقت موجود ہے اور اس وزا کو ٹھیس پہنچانا اور اس مفروضے کو تقویت دینا کہ یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہم یقین دلاتے ہیں یہاں سب کچھ اچھا ہوگا یہ باتیں آرمی چیف کمر باجوہ صاحب نے ابھی ریسن لکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائیبریڈ وار ہوتی کیا ہے دشمن کے خلاف رسمی اور غیر رسمی جنگ کے اخراج کی تاریخ رومن ایمپائر سے شروع ہوتی ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کے دوران غیر رسمی جنگ کے طریقے کار اپنے عروج پر پہنچے تھے ایسے میں انٹر بیٹ وار کو سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ وہ اسکری حکمت عملی ہے کہ جس میں ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف سپاہی جنگ لڑتے ہوئے رسمی اور غیر رسمی طور پر یا سائبر کے طریقے جنگ کے طریقے کار سے استفادہ کرے اور اپنے دشمن موالک کو یا ملک کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرے اس جنگ میں ایک ملک اپنے دشمن ملک کے خلاف جالی خبروں جھوٹی تشیر سفارتکاری اور الیکشن میں دخل اندازی جیسے ہتھیاروں کا خوب استعمال کرتا ہے اور اب آپ سمجھ گئے ہائیبرڈ وار اپنی نویت کی نیچر اور کریکٹر نویت اور کردار میں غیر رسمی متغیر اور بہت پیچیدہ ہوتی ہے اچھا اب میاں صاحب کی طرف دوبارہ آئیں تو ایک طرف تو میاں صاحب نے قانون کی بالدستی کی بات کی لیکن جب آپ سپریم کورٹ میں وزیراعظم عمران خان کو صادق اور امین قرار دیتی ہے تو وہ اسے تسلیم نہیں کرتے وہی سپریم کورٹ اگر انہیں اساسے چھپانے اور جھوٹ بولنے پر اگر نا اہل قرار دے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے اور اگر عدالت انہیں واپس آنے کا کہے ان کے اساسے ضد کرنے کا کہے وہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے بالکل اسی طرح آرمی چیف کی اگر ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو وہ اسے آرمی کے کردار میں یا سیاست میں مداخلت نہیں سمجھتے اگر سینٹ میں ان کے لوگ ووٹ دے کر منتخب کریں تو اسے وہ آرمی کا کرا دھرست کیا دھرست سمجھتے اگر ان کے لوگ ان کے بیٹی یا ان کے کہنے کے پر آرمی چیف سے ملیں تو وہ انہیں پارٹی سے نہیں نکالتے لیکن اگر ان کے پنجاب کے پانچ ایم پی ایز وزیراعلا سے ملاقات کریں تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جاتے ہیں اب ایک طرف تو میاں صاحب ساری دنیا کے سامنے فوج کا کردار سیاست میں کیا ہے وہ بتاتے ہیں اور دوسری طرف ان کی پارٹی کے ترجمان سابق وزیراعظم فوج کا نام سیاست میں لانے کے مخالف ہیں وزیراعظم نے صاف کہا کہ کیوں انہیں فوج سے مسئلہ ہے کیونکہ سارے کٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ کانون کی بالا دستی نہیں مانتے یہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم کانون سے اوپر ہیں ہم جواب دے نہیں ہیں ہم چوری کریں ہم ڈاکے ماریں ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائیں ہر ادارے میں سوکتہ آپ 62 اداروں کی حالت دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بیورو کریسی کی بابو کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پنجاب میں حالت آپ کے سامنے ہے جہاں عثمان بزدار اس وقت تک 25 تبدیلیاں کر چکے ہیں پانچ آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں اس لیے کہ میاں صاحب پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ہر ادارے میں اپنے ادوار میں 30 سالوں میں اپنے بندل لگائے ہیں جو کہ اب انہیں کام کرنے نہیں دے رہے ماں سوائے افواجہ پاکستان کے جہاں میرٹ اور ایک واحد ادارہ جہاں پر پاکستان کے ہر شخص کا اعتماد قائم ہے اس لیے وزیراعظم نے کہا کہ آپ آئیے سائی کا کام ہے کرپشن ملک دشنی اور منی لانڈرنگ پر نظر رکھیں یہ ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے اپوزیشن نے پھر اچانک جلسے جلوس کی کال دی اس کی وجہ کیا ہے عدالت فیصلہ کرے گی پورا دو سال کے بعد جی آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلی نہیں مانتا اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ حکومت کو بڑی شدت سے مارچ کا انتظار ہے اور متحدہ اپوزیشن جو ہوگے پی ڈی ایم انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ آئندہ مارچ میں جو آئندہ مارچ کا مہینہ آئے گا اس میں ان کے لیے کیا اہمیت ہے کہ اگلے سینٹ کی جو انتخابات ہیں جو وہ مارچ میں ہوں گے یاد رہے کہ تحریک انصاف کی قومی اور صوبائی سیملیوں میں اکثریت موجود ہے اور اس اکثریت کی بنیاد پر اگلے سینٹ کے جو انتخابات نے تحریک انصاف جو ہے وہ سینٹ میں اپنی بالادستی کا جھنڈا گار سکتی ہے اور اپوزیشن اتحاد مزید کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا اب سینٹ انتخابات جو ہوتے ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن اتحاد دونوں کے لیے یکسا طور پر اہمیت کے حامل ہیں اسی لیے ڈو اور ڈائی والا مقام ہیں کیونکہ اگر تحریک انصاف کی حکومت کو بہتر پرفارم کرنا ہے تو انہیں اپنے مطلب کی قانون سازی کی اشد ضرورت ہوگی جبکہ حکومت جب سے موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے قانون سازی میں آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ مشکلات کا انہیں سامنے ہیں اپوزیشن کی طرح سے کبھی بلیک میلے ہیں کبھی کم سینٹرز ان کے جو کم ہوتے ہیں ہمایت نہیں کرتے کمزوری ہیں اسی لئے امران خان تین چار بڑے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے فیلحال قانون سازی کرنا نممکن ہے کیونکہ اپوزیشن کا سینٹ میں غلبہ ہے مگر یہ غلبہ آئندہ مارچ میں ختم ہو سکتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امران خان صاحب بڑے اتمنان سے اپنے وہ تمام قانون سازی کر سکتے ہیں تاکہ مارچ سے پہلے اتجاجی مارچ اتنی مظاہرے کیے جائیں تاکہ حکومت کو گھر بیجنے کی تیاری کی جائیں اس لئے کہ اگر مارچ میں دیر ہوگی اور اگر آئندہ مارچ میں امران خان کی یہ حکومت اگر مضبوط بن گی تو پھر یہ ان کے لئے جو اتصاب کا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لئے لوگ حکومت کو ہر صورت میں گرانے پر تلے ہوئے ہیں میاں صاحب نے ابھی میڈیا والوں کو بھی ایک مشورہ دیا کہ آپ لوگ بھی جیل جائیں اس پر آمیر مطین جو صحافی ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ تجزیہ ایک ٹویٹ بھی کی کہ خود وہ جیل سے بھاگے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں جیل جائیں ہم کیوں جیل جائیں سب سے بڑا اہم مسئلہ اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں مہنگائی موجود ہے اگر آپ پچھلے کوئی بھی ادوار اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر دور میں لوگوں نے مہنگائی کی جو ہے وہ شکایت کی ہے لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ ہماری یاداشت کام ہے اور یہ مسئلہ صرف وہاں نہیں دنیا کے بڑے سے بڑے جو آدمی ہیں یا ملک ہیں ان کے جو ذاتی مسئلے میں آتا ہے کیونکہ کوئی معاشرہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے خواتین جو ایک نصف جو ہماری پپولیشن کا بندی ہیں لیکن کام کرنے میں یہ دیکھیں تو صرف ایک فیصد کام کرتی ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے مسئلہ دیتے ہیں وہاں پر 82% خواتین جو وہ کام کرتی ہیں یہ ہمارے ملک کی جو صنت ہے معیشت ہے اس کو کس طرح اٹھا سکتی ہیں کہ اگر چین میں بنگلہ دیش میں فلپین میں دنیا بھر کے ممالک میں اگر خواتین کام کر کے وہ اپنی انکم بڑھا سکتی ہیں تو اسی طرح تو مہنگائی خود بخود کام ہوتی ہے کہ آپ کے بس دو راستے ہیں یا آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیں یا اپنے خرچے کام کریں تو اگر آپ اپنے خرچے کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی آمدنی بڑھائیں اسی لئے آپ کو ہر آسائش سستی لگے گی جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے اور اگر آپ کے اس پیسے نہیں ہیں تو پھر سائیکل سے لے کر سوئی صلائی تک ہر چیز آپ کو مہنگی لگنا شروع ہو جائے گی اور یاد رہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی کوئی حکومت بھی اپنی انکم جو ہے وہ اس طرح خود نہیں آپ کو بڑھا کے دیں گی یا آپ کو مسائل خود حل کرنے ہیں کہ دنیا میں آج تک اب آپ اسٹریلیا کی مسائل لیں امریکہ کی لیں کینرہ کی لیں یہاں پر بھی مہنگائی بہت ہے لیکن لوگ اس کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اپنی آمدنی میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حکومت کے کام منافع خوری اور زخیرہ اندوزی کو کم کرنے ہیں اگر یہ ان کی ٹاپ پرائیارٹی میں آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے آئندہ ہفتے ہماری اشیاء خردون وشتستی ہوں گی تمام ریاستی وسائل بروکار لائیں گے یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے وزیراعظم نے ابھی کی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وہ فوری طور پر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہو کہ اگر مہنگائی پر وہ قابو پا لیں تو پھر اپوزیشن سے اس حکومت کو کوئی حضر نہیں بلکہ کسی قسم کا کوئی چیلنج ان کو پاس نہیں رہے گا اب جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ریسنٹلی ابھی پاکستان میڈیکل کاؤنسل نے کرغستان سے جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے جو کموں بیش پاکستان کے آٹھ ہزار کے قریب جو بچے ہیں طالبیل میں وہاں پر زیر تعلیم ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم پاکستان میں پتہ ہے مہنگی ہے تو وہاں سستی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں ان یونیورسٹیوں کو پی ایم سی نے بلیک لسٹ کر دیا اب ان تمام بچوں کو جو مستقبل ہے وہ انتہائی مشکل اور خطرے میں ہیں ان بچوں کے والدین نے بڑی مشکل سے آپ کو پتہ ہے پیسے کٹھے کر کے لاکھوں لگا کر وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں اور میری اس پلیٹ فارم کے تو اصل سے عمران خان صاحب سے اور ان کی ٹیم سے یہ ترخواست ہے کہ ان بچوں کا مستقبل تباہ برباد ہونے کے لئے کوئی حل نکالیں بچائیں ان کو تاکہ پاکستان میں یا ان کو کم از کم کچھ سمیسٹر بریک دیں کوئی ان کو تعلیم مکمل کرنے کے لئے کچھ چانس دیں ان کو کوئی فیس میں ریایت دیں کوئی ان کے لئے کوئی حل نکالیں کہ بڑی مشکل سے ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لوگ اپنا پیٹ کار کے ان کو پڑھاتے ہیں اس پرم کے ساتھ میند کریں آج کے پرام میرے ساتھ زبیر عمر صاحب ہوں گے جو اس وقت میاں نواشی صاحب اور مریم نواز صاحب کے ترجمان ہیں وزیراعظم کے تقریم میں انہوں نے ابھی ریسنلی زبیر عمر صاحب کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس کو زبیر کہہ رہا ہے کہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی آیت اللہ خمینی اس کے لئے ہیلیکاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دئی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا وہ جب آیت اللہ خمینی دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا نواز شیف صاحب ان کو آیت اللہ خمینی سے ملاتے ہیں جبکہ میاں صاحب تو وہ نہاری کھانے والے اور دوسری طرف میاں صاحب کے جو صاحبزادی ہیں وہ چوری کے فلیٹس اور ایک کمرے کے مکان میں جو رہنے والے شخصے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں پھر عساق ڈار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی جو کہ انہوں نے ڈیلیٹ کروا ہی ابھی کہ جنرل عمر صاحب جو اسد عمر اور زبیر عمر صاحب کے والد ہیں ان کے بارے میں کہا کہ جو مشرق پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں اس پر اسد عمر نے تو بڑا زبردست ریاکشن دیا انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد اس میں شامل نہیں تھے لیکن زبیر عمر صاحب کی طرح سے خاموشی ریز کی وجہ ان سے جانتے ہیں ان کے ترجمان بننے کی حیثیت تھا کب تک فرائز اور بزیشن کا لائے عمل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں اور یہ وہ تمام باتیں ہیں ان تمام چیزوں پر ان سے بات کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کا لائیو کمنٹس لے لیں لیکن اگر نہ لے سکے تو اس کے لئے پیش کی معذرت میرے ساتھ رہے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں زوران اس بریک کے بعد جو ہے نہ وہ میں زبیر عمر صاحب سے زبیر عمر صاحب سے اچھا زبیر میں یہ بھی جو اپوزیشن آپ کی متحد ہوئی مولانا صاحب کی قیادت میں آپ کی پی ڈی ایم پی ڈی بنی اس پہ جو اپوزیشن ہے یہ ان جلسوں سے اور یہ جو آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں بڑا ایک لمبے سلسلے میں ان ساری چیزوں سے آپ کو کیا حاصل ہوگا آپ کا بطاقی کیا ہے آپ کا ایلٹی میٹ گول کیا ہے جب سے پہلی بات کیلئی ہے یہ جو نومل کانسٹیشنل پروسس ہوتا ہے جلسل کرنا گیترینز کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ چیک رکھنا حکومت اپاک پر اسی پالنکیس اور اس کی پرفورمنس ہے اور اس کا اظہار کرنا اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے پارلیمنٹ کے بارد کے ہوتا ہے جلسے جبیوز کے چھوٹی ہوتا ہے ریلی کے چھوٹی ہوتا ہے ہمارا کے چھوٹی ہوتا ہے ٹاک شوز کے چھوٹی ہوتا ہے تو ہم اپنی اس کمپینی کا جو چل دیتی اس کو ایک ہائر لیول پر لے کے جانا جاتے ہیں جب ہم براہ راست عوام تک پہنچ کے اس حکومت پہ کی جو جو انکومپٹنس ہے جو میس مینجمنٹ ہے جو سکیمز ہیں جو کرپشن ہیں جو حقیقت ہے اس حکومت کی الیکشن ریجن کے حوالے میں اس سب کو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس حکومت پر کیونکہ جو دوہزار کا الیکشن پرسس کا وہ اتنا کنٹرویشل تھا کہ اس کا ازالہ ہونا چاہتے ہیں اور خاص پر اوپر سے دو سال سے زیادہ گھر چکے ہیں کہ اگر آپ کی جا تو آپ نے کو ڈلیور کیا ہوتا ہے پاکت پھر بھی کچھ چھوڑی بہت acceptable ہو جاتے ہیں لیکن جو محشت کے حوالے سے جو بے روزکاری کے حوالے سے غربت کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے جو بیادات و شمار ہیں وہ انکومپٹی پاکستان 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 پیشلی جب آپ ٹرینڈ دیتے ہیں کہ کہ کہا تھا اور کہاں آگیا ہے کہ کہاں سے کہاں نوزڈائی پر جائے ہیں مہنگائی کہاں سے مینچے سے اٹھ میں پاچھے گی ہے ہرپت میں کتنا ملین کے ملین کے ملین بہترابہ ہو گیا ہے پی روزکاری میں کتنا ملین کے ملین بہترابہ ہو گیا ہے اور آئندہ آنے والے ملینوں میں یہ پتہ چیز بڑھتا چلا جائے گا تو کیا اپوزیشن ہاتھ اور ہاتھ رکھے بیٹھ ہی ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں عام لوگ ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی طرقے کا اچھا زبیر صاحب ابھی پرائم منیسٹر نے بھی سپیچ میں کہا کہ میاں صاحب کی جو ابھی لائے عمل ہے اس میں حسن نواز حسین نواز عصاق ڈار صاحب خود میاں صاحب تشریف نہیں لا رہے یا تم خود آئیں خود ان کی لیڈ کریں ان جلسوں کو چلائیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ کارکنوں کو سامنے رکھ رہے ہیں انہوں نے بلکہ بات کی کہ کیمہ نان اور پیسے بھی لگائیں گے تو انہوں نے کارکنوں سے کہا آپ اپنے گھروں میں رہے ہیں ان ساری چیزوں پر آپ کیا کہیں گے یہ تو ہمارا اپنا ڈیٹرشپ کا فیصلہ ہے کہ زیادہ سکتر طریقے سے کس طرح سے جتو جائد آگے جا سکتی ہے تو حسن نواز حسین کا تو کہ میں رہزینٹ پاکستان نہیں دیں شوکر دیز میں رہزینٹ پاکستان میند رہزینٹ پاکستان پانچہ سے پانچہ سے موشرف بہر رہ 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 ان کی اپنی مرضی ہے وہ آئیں نہ چاہیں اور نہ وہ پولیٹکل پروسس کا ہیچتے ہیں تو این نواز سپسکل لیڈر ہیں ڈیانا لینکن اور پارٹی جیٹرشپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پہار رہیں گے چب تک آپ کا مجھنے کے پاکستان آنا پلیٹ اچھا زبیر صاحب پرائم منسٹر نے بھی ریسٹ سپیچ میں جو کل انہوں نے کی انہوں نے اس میں آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کس طرح آپ نے آیت اللہ خمینی صاحب اور یہاں پر میاں صاحب کو موازنہ کر دیا ہے میاں صاحب تو نہاریاں کھاتے تھے ان کے تو ناشتے ہیلیکوپٹر پر آیا کرتے تھے اور آیت اللہ خمینی تو کمرے میں رہتے تھے چھوٹا سا گھر نہ کوئی چھوڑی چکاری اور دیں سے روٹی کھاتے تھے تو آپ کے جو ایک خیال میں اس جو آپ نے توازن کا مقابلہ کیا ہے اور پرائم منسٹر نے کہا ہے ان ساری چیزوں پر آپ کیا ردعمل دیں گے دیکھیں دیکھیں نا جب آپ ہسٹوریکل کانٹیکس میں بات کرتے ہیں اور سیریس کسی دیڈر کی ریفرنسیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی میہاری اور یہ تو کر کے آپ کے پاس اس کا مطلب کوئی جواب نہیں کرتے ہیں اور وہ بھی پرائم منسٹر اگر میں ایمولف ہو رہے اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ امام کو امام کو میں نہیں کرتا ہوں میں ایک آمیج ہمیں تھا پر ڈاک شو میں تھا جس میں فواہد چوتری نے یہ کہا کہ یہ ایک نیا موڈل ہے آج تک ایسے نہیں گوا کہ کوئی ڈیڈر باہر سے پیٹھ کے سیاسی کرتے دیت کرے تو میں کیوں نہ ریفرنس دیتا میں نے کہا میرا خالہ میں ہسٹری روائنڈ کراتا ہوں امام خومینی درو آؤ جس شغل اگر شاہ بیران وہ باہر پیٹھ کے ساتھ سو بیٹھ لے انہوں نے شغل کی ابھی یہ کہنا اس سے کیا تعلق ہے صلی اللہ آئی وز گیون ریفرنس تو کہ جی ایکزائل جس طرح آپ یہ پاس کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کہیں کہ یہ کہیں وہ ملڈیلا کے ساتھ تم گیر کر یہ ایک ریفرنس ہی ہوتی ہے اور یہ ریفرنس کہ کیوں نہ دوں کیونکہ وہ کہہ رہے سے ایسا کوئی موڈل نہیں آئے بلکل ہے موڈل تو اس کی تو ہارے کی اپنی چوج ہوتی کہ افیکٹر کون کس طرح سے ہو سکتے ہیں اس میں نے کہا جی میں نے ملا دیا اور وہ نہاری ہے اور اگر ہوتا تو اس کی جتو جہتے ان کی جتو جہتے تو فرق ہوتا اگر وہ اچھا زبیر بھی ابھی آپ قانون کی بالا دستی پر آپ کی پارٹی خاص طور پر میاں صاحب کا بڑا کلیر سٹانس ہے وہ قانون کی بالا دستی اور سپریم کورٹ کی بالا دستی چاہتے لیکن صادق اور امین سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ڈکلیر کیا میاں صاحب نہیں مانتے اسی طرح میاں صاحب کو واپس آنے کے لئے سپریم کورٹ ابھی عدالتوں نے کہا اس پر نہیں آتے انہیں سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دیا ان کے جو اساسے چھپانے پر وغیرہ تو آپ کو پتے ہیں ان چیزوں پر قانون کی بالادستی وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے جبکہ ادھر آپ کہتے ہیں قانون کی بالادستی بھی ہو تو قانون کی بالادستی پھر کیسے ہوگی کار لیکن بہت سمپل سا ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ سکریم کورٹ ہر فیصلہ ان کا غلط ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک رکیم تا کہ پاگستان میں کامیل سکر کیا پر کی رکی آج ہی بات نہیں پچھلے دکھر پر جان اب مولدی تمیشی تین کیس کا ریفرنس دیتے ہیں یہ دل سکار علی گھنٹوں کی کیس کا ریفرنس دیتے ہیں یا مارشل اللہ کو جسٹیفائی کرنے کا ریفرنس دیتے ہیں تو کیا وہ فیصلے درست تھے آج ہم پیشے ملکے تو بڑے آسانی سے پیسلہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے جو تھے اس سے پاکستان کے لیے تقوی طبائی ہوئی ساتھ میں یہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ نواز شنگ کا فیصلہ کیوں کہ خلط تھا ہم اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نظریک اور ہمیں آج تک موٹی تو کیسے ہی دوال دیا یہ جو ڈسکولیفیکیشن ہوئی تھی کہ اکامے میں رسیور نہیں دکھایا تھا میں پتنیا کی بیتری کمپنی میں کام کیا میں نے آئی بیئر میں کیا ہوتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز پر کسی جونئر اکاؤنٹ کو نوکل سے نہیں نکالیں گے یہاں آپ نے پرائی منیسر کو اس پر نکال دیا نااہل کر دیا فر لائف ٹرین تو ہم کیسے ایک سرک کر لیں مطلب کوئی کوئی پروفیشنل اور اس کا اس کا ریفرنس کیوں دے رہے ہیں کہ بھی وہ آپ بلیک لار ڈکشنری یوکے کو پاکستان کی قانون نہیں ہے پاکستان کا انکم ٹیک سورٹنس کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ پیسے ملیں گے اور پیسے ملیں گے آپ کے والد صاحب مشرقی پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں جس پر ابھی جو ریسلی اسد عمر صاحب نے اس پر بڑا بہترین جواب دیا لیکن آپ کی طرف سے ابھی تک تو وصیف العصر الرجل کی طرف این پر حسان ہے نا اسد عمر نے اس برات پر رسپانس امران خان نے کہا تا کہ تنیلو کی شونواری تنیلی ہوجا wait نہیں دیا تھا نا اسد عمر نے اس پر تو نہیں جواب دیا تھا جب انہوں نے قال تھا کہ جو عمر قائدہ کی جو ریڈر تھے وہ شہید تھے تو اسد عمر نے تو نہیں جواب دیا تھا نا تو اسد عمر ور cafeteriaز اورacı کی پالیٹس کیلوم کی چھپ رہتے орائسی کے لیے ا Neoல عمر ازیلیٹ کروا دیا انہوں نے تو کوئی جواب پاپچھ نہیں گل رہا ہے عمران خان کا عمران خان نے کہا کہ یہ بمباری کرتے رہے ہیں ہماری فوج حسد امر نے ریاکٹ کیا کچھ کہا بمباری ایس پاکستان میں کرتے رہے ہیں ایس پاکستان میں تو میرے واری ساتھ دوسروں کے چینل کری تو جب دیکھیں میں نے تو ڈیلیٹ کروا رہے ہیں دیکھیں ایک میں آپ کو بزاعت کرتے ہیں ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے ریاکٹ کرنے چھوٹی جی کوئی لڑائی ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تو کوئی دھپڑ مار کے کرتا ہے کوئی گاری کرتا ہے کوئی اور زیادہ لڑائی کرتا ہے اور آپ ہمارے ٹرائیول ایریاز میں بہت علاقوں میں گولی مار دیتے ہیں غیرت کے نام پر کرتے ہیں نا ہر ایک کر ریاکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ افتیکٹیو طریقہ ہوتا ہے مجھے جتنے لوگ دہتے ہیں پورے پاکستان میں کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ لڑائی تک نہیں کیا مطلب وہ کوئی اس قسم میرے لیے میں سمجھ رہا تھا سب سے افتیکٹیو طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو بٹرو کریں اور وہ بٹرو انہوں نے ٹھلیٹ کر کے کر دیا اب یہ میرے لیے افتیکٹیو کری جائے بجائے کہ میں ان پر ان کو گالیاں دیتا پھر وہ واپس مجھے دیتے اور ایک جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے بٹرو کیا دوسری جات یہ ہے کہ اسی ٹھویٹ میں انہوں نے نیازی کے حضوروں کا بھی دکر دیا تھا نا مدار خان نے تو نہیں ریالٹ کیا اس کی مرضی ہے بھئی وہ ریالٹ کریں وہ کیسے سیٹل سکور کرتا ہے اب یہ تو یہ کوئی کسی کو جب 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 میرے اوپر غداری کا کیس لگایا بنایا ہے کہ میں ٹریٹر ہوں پاکستان کا میں غدار ہوں پاکستان کا تو اس وقت میں اس وقت میں جنرل عمر کا بیشہ تھا کہ جنرل عمر کے بیٹے کو غدار قرار دیا تو جنرل عمر کی بیشہ ہے یہ ان کے روح کو چین ملا ہوگا تو یہ میرا خیال ہے ہر ایک کا ایک پسکرپشن نہیں ہوتا کہ اسد عمر نے اس وقت کیوں نہیں کہا جب دوہزا چودہ میں اس نے کہا کہ جنرلو کی تشاہ نکل جاتا ہے شلواروں سے یہ کہا تھا تو اسد عمر نے کیوں نہیں ریار کیا تھا اسد عمر نے اس وقت کیوں نہیں کہا جب وہ اس نے نیورک میں بیٹھ رہا کہ الکایدہ کو پاکستان کی پوچنے ٹرین کیا تھا جو کہ جھوٹ ہے اور بمباری کرتے ہیں ہمارے لوگوں پر بھائیدی علاقوں میں بمباری کرتے رہے ہیں اچھا بھی بالکل اس میں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی شازیب کے انٹریو میں بھی ابھی خاکان عباسی صاحب نے فرما رہے تھے کہ ہم لوگ کسی صورت میں پاک فوج کو اپنی سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر میاں صاحب کی تقاریر سنیں تو وہ تو برائے راست وہ پاک فوج کو اداروں کو گسیٹ کر وہ لاتے ہیں کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ دو باتیں پارٹی آپ کی کچھ اور کہتی ہے لیکن جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے تو اس پہ آپ کا کہہ ردی مل ہے دیکھنا ہے اگرین بات یہ ہوتی ہے کہ جب ڈیبیٹ میں آتا ہے جب آپ نے ٹائم میں سکتی اس سپیچ کا ذکر کر اب پتہ پہ جائے جس میں انہوں نے سولین کی بات کی اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل زہیر الانسلام نے اس کی اتفا مانگا کا وزیراعظم نواز شیر سے کہ وہ کرپشن میں انہوں نے کرپشن پکڑ دیل جنرل زہیر تھا تو جب ہم نے یہ کہا تھا کہ جنرل زہیر نے اس لی کمانگا کر تو ہم نے یہ کہا جانا تھا کہ آپ اداروں کو انفال کر رہے ہیں اب پتہ پر اپنے پرائمی منسٹر جب اس بات کو کنفرم کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ریزن کو کہ کس وجہ سے انہوں نے کر اور پہلی بات ہے کہ یہ اس وجہ سے کہا دیں گے کرپشن کے لیے پیشی بات یہ ہے کہ کرپشن پکڑنا آئیس آئی کی جیس کا کام لے دی ہے تیجی بات یہ ہے کہ آپ نے خود میں نفرم کر دی ہے کہ وہ انیزولوٹ میں پولیٹکز ہیں آج سوال چودی کا آپ نے ایک ٹریٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے ایک وقت آخر کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کی دیتے ہیں کہ آپ نے فون کال کی تھی آردی چیف کو تو تو آپ ریزنگ کر رہے ہیں اور دوبارہ لے رہے ہیں اب یہ کیا کہتا ہے یہ آپ ملیٹی کو ڈیریکٹلی کہہ رہی ہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پول ہوتے ہیں پولیٹکز ہیں تو دیکھنے کا دری جاتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دم سے گسیٹ کے لے کے آ جاتے ہیں آج فواہ چوٹیوں کی نہیں معاف کر رہے تھا کہ فواہ چوٹیوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی جیب کہ کہنے پر آپ الیکشن دیتے تھے آپ نے جیس کو فون کیا تھا یہ تو بڑا عجیب سا چیز ہے کہ ریسیبنگ اینڈ پر ہم ہوں آپ تو صرف یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل زہیر نے اس لیے مانگا تھا ریسیبنگ اینڈ پر تو ہم تھے نا اور ہم اگر کبھی دبے الفاظ میں گلر بھی کر دیں تو وہ بھی مصیبت ہے یہ تو بڑی عجیب اس قسم کا محول کریت کرتی ہے ہمارے لیے نیا نوازیف نے جب تین دفعہ سروٹ کیا تطریر میں وہ نہیں دکھایا کہ ہماری فوج کے لیے ہمارے دل ان سے ساتھ دھڑک دیں ہم ان کے ساتھ یہ ہمیں اور ہمیں یہ پیٹرو ٹیزم کا شہر ٹیٹ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بیس سال کی لڑکی بھی لنڈن میں پڑکتی ہے نا جو بندیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی شرٹ اس لیے پہن کے آتی ہے کہ اس کا دل پاکستان سے یہ دھڑکتا ہے اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ پاکستان سے محفت کرو گا تو ہمیں ہم سب سے بڑی پاکستان پاکستان ہیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کدھنے محفت ہمیں کرنی چاہیے لیکن جو چیز اگر ہم کہتے ہیں کانسٹیوشن کی سپرمیسی کی تو گھتے ہیں دیکھے یہ قدار ہو گئے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی رسپیکٹ کرنے کی یہ ہر انسٹیوشن کو اپنے حدود میں رہنے کی اسے کیا خراب دیگے مجھے آپ بتا جائیں کہیں دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہو یا نہیں ہو اسٹریلیا سے آپ نے فون کیا اور اسٹریلیا میں اگر یہی بات ہو ایک سٹنگ منسٹر ایک آرمی چی کو یہ کہے کہ ان کے پاس فون کیا تھا اور انہوں نے ریزلٹ درست کروایا تھا تو کیا ہوگا آپ مجھے خود بتائیں دیکھا درست کریں آپ اسٹریلیا کے چلے ادمیہ نواز شیف خلط ہیں مان لیا انہوں نے جب پرچستان اسمدی کا حوالہ کیا کہیں خلط اسٹریلیا کے چلے خلط اور ہماری حسنگی کیا بڑی پڑی ہے یہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو بھی جاتی سٹ رہے ہیں اس طرح سے کوئی ملک آگے جا سکتے ہیں بجائے کہ یہ ایک سب اگری کریں آپ گار جنرل پرویز مشرف نے دوہ دا دو میں انٹرویو میں یہ کہا کہ میں نے آفر کی جی امران کانکو کے آٹھ سانسے میں دلوا دکتا ہوں آرمی چیز ہے نا وہ اور مغشل اکوان کو انٹرویو دے رہے تھے جن سانسیت میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں دلوا دکتا ہوں جنرل مشرف یہ کہتے ہیں کہ میں جب باہر گیا تھا تو ان سے سوال یہ پوچھتے ہیں کامران شاہی تو وہ کہتے ہیں کہ جنرل راہیل شریف نے میری مدد کی اور جب ان سے کانٹر کوئیسن کرتے ہیں کہ جنرل راہیل شریف آپ کو کہتے ہیں وہ تو آپ کو تو کوئیس میں کیس ہے تو رہے تھا آپ کو پتا ہے کہ جب دباؤ پڑتا ہے تو وہ کٹ کرتا ہے کوشت کہنے چاہتے ہوں کہ اتحاب کریں ہم اچھا ہے what is that accusing the military accusing the judiciary that they do things which are illegal and unconstitutional جنرل مشرف کہہ سکتا ہے اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا یہی debate ہم کرنا جاتے ہیں یہی debate ہم کرنا جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی رسپیکٹ ہے اگر جہاں جنرل مشرف کو درد ہوا انہوں نے اس کے ریاکشن کیا جہاں عمران خان کو دوہزا تیرہ میں درد ہوا اس نے برگیٹر کا نام لیا تھا جلتے میں کڑے ہوگی کہ یہ اہمائی کا برگیٹر ہے جس نے دھاندلی کیا اسے چیس جسٹس سٹنگ چیس جسٹس کے بارے میں کہا کر جلتے میں کے شرم آنے چاہیے اتھکار چاہ دیئے اچھا زبیر بھی لیکن یہاں پر آپ کی باتیں درست ہیں کسی حد تک لیکن یہاں پر میاں صاحب کے اوپر کیا یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں آتی کیا ایک آئینی ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ تین بار کے وزیراعظم تھے جب انہیں کو یہ کہہ رہا ہے تو وہ قوم کے سامنے اس کو پیش کرتے اس وقت بولتے یہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں نائٹی نائن کی بات کریں ان کی دوزر تیرہ یہ جب بھی میاں صاحب کو اس طرح کی آفریں ہمیشہ یہ بعد میں تیس سال بعد آکے وہ واقعہ بتا رہے تھے تو اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہیں بولے بات پڑی آپ نے ایمپورٹنٹ کی ہے اس وقت کہیں تو مصیبت نہ کہیں تو مصیبت اگر یہ حقیقت ہے کہ جنرل زہیر نے یہ کہا تھا اور اس وقت وہ کہتے کہ ان کو میں نکھا رہا ہوں وہ خود ٹرائپیں پھر جاتے کہ یہ چھوڑتے ہیں نہیں کچھ کو لیکن پاکستان کی حصی میں جب آپ کھل کے ایک چیز کو ایکسپ نہیں کریں گے چاہے وہ نوازشی کی کلپیاں ہیں یا پی ایم ایم کی ہیں یا پی ٹی پی کی ہیں اس طرح سے دبا کے آپ اگر کریں گے کہ کسی ایک کو حدف بنا کے یہ بڑی زیادتی والی بات ہے اچھا زبیر بھی یہ باتیں ساری آپ کی سن لیکن ابھی ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ میاں صاحب کی سیاست کا اب اینڈ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے سیاستدان فوج سے ملنا بند کر دیں اور وہ بھی پسے پردہ اور ان کو نہ انوائٹ کرے تو یہ معاملہ کام ہو سکتا ہے اس پر آپ آخری ردعمل دے دیں چوتھی دفعہ وزیراعظم بندی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نوازشی صاحب چوتھی بار بھی وزیراعظم ہوں گے ان کی سیاست بلکل بند گلی میں نہیں دی اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ملتے کیوں تھے باقی لوگ باران آپ نے زبیر عمر صاحب کا یہ انٹریویو سنا اس میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ پاکستانی سیاست یا اس کی تاریخ اب یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے اعم طور پر کہ آپ اس سے متفق ہیں یہ نہیں آپ کے کومنٹس آنے چاہیے آج میں انفورچنٹلی آپ کے کومنٹس لے نہیں سکتا اس کی ورے ٹائم کی قلت ہے دوسرا انٹریویو کے فوکس کے دوران بڑا مشکل ہوتا ہے اور گیسٹ بھی اعم طور پر کومنٹس آپ کو پتا ہے وہ نہیں لینا چاہتے تو ایسے میں آپ اپنے جو کومنٹس ہیں پھر بھی یہاں پر مجھے بیجے تو میں آپ کے کومنٹس دیکھ کے آپ کو جو ہے اس کے کوشش کریں گے اس کے جواب جو ہیں آپ کو یا کسی کے نام اگر مجھے وہاں سے پتا چل جائیں کہ کون کون لوگ ہیں کن کے کومنٹس آ رہے ہیں تو میں آپ کو جو ہے اس کے جواب دے دوں گا ایک ایک کر کے لیکن دیکھیں اس میں بالکل یہ میرے ریگولر جو روزانہ کے دیکھنے والے دوست ہیں ان کے کومنٹس ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام پسند کرنے کا کچھ بات دیکھیں آپ کو ہر چیز سے اگری ہونا یا ڈس اگری ہونا یہ آپ کی مرضی ہے فیصلہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اپنی تحیید ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ جس طرح کا اپینین رکھتے ہوں چاہے آپ اکثر مسلمین گنون کے ہوں پی ٹی آئی کی ہوں پیپلز پارٹی کی ہوں جماعت اسلامی ہوں آپ کا اپنا اپنی ایک سوچ آپ کا ایک نظریہ ہے آپ اس حساب سے جو فیصلہ بہتر سمجھیں وہ کریں کوشش کریں گے اس پرگرام کو بھی ہم لوب میں لگا دیں تاکہ اس سے پرگرام کو دورانیاں تھوڑا آپ کو زیادہ نظر آتا ہے اور جو لوگ مس ہو جائیں وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگرے پرگرام تاک کے لیے جمیل حسین پروڈیوسر اور ٹیم سیفی کازمی کو اجازت دیں اللہ حافظ